تو پھر میں کیوں نہ کہوں جنہیں حضور نے عالی بنایا ہے عرفہ بنایا ہے اونچہ بنایا ہے اتنا اونچہ کر دیا وہ جنہیں بکریاں چرانا نہیں آتی تھی وہ پیشت لاکھ مربعیل کے حاکب بن گئے بڑی موتبر ہے جماعت شہابہ ذرا پڑھ کے دیکھو حیات شہابہ گویا کہ حباغِ حرم میں ہوترنا موضوعِ شخن ہے بات شہابہ ملا ہے جو لا رہے بے بہن کو کلامِ خدا برات شہابہ ایک دفعہ یہ کرشیوں والے ذرا کہہ دا سبحان اللہ یہ بس تھوڑی دیر اور کرشی ہے آپ کے پاس سبحان اللہ یہ دو گھنٹے اور ہوگی میرے پیال میں اور جنہوں نے لمبے ارسے کے لیے لیتی انہیں بھی اب اٹک میں کرشی نہیں مل رہے سبحان اللہ کیا دیو میرے آقا نے پتروں کو پھر اتنا انچا کیا اتنا عرفہ کیا اتنا بلند کیا میرے پاس صرف پانچ منٹا ہو رہے صرف پانچ میرے اتنا عرفہ کیا اتنا انچا کیا میری جان صحابہ کے حق میں ایمان صحابہ کے حق میں قرآن صحابہ کے حق میں دنیا کے سارے غیرت من انسان صحابہ کے حق میں وہ شرکی وعار صحابہ وہ شرمی نار صحابہ مطلع انوار صحابہ معبوب لفار صحابہ سنیوں کے دل کی کھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تنوار صحابہ شادیق و رمین صحابہ ارسن میں حسین صحابہ وہ دیکھ لو آج بی روزے بے روزے کے مقیم صحابہ نارے تکبیر حصبت صحابہ مقاب صحابہ اماندار بندہ ہاتھ برند کرے گا حصبت صحابہ جردار صحابہ جمعب صحابہ مقاب صحابہ قاضی متی اللہ صاحب صحیح دی وہ صحابہ ہی تھے کہ آج آپ اچھ شریف میں بیٹھ کر یہ میں سلسل رہی وہ نہ ہوتے تو آج یہ اجتماع نہ ہوتا صحابہ 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 نہ ہوتے تو آپ کے چیروں پر دھڑیاں نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے تو آپ کے سروں پر پگڑیاں نہ ہوتے صحابہ صحابہ نہ ہوتے تو یہ مسجدیں نہ ہوتیں مدارش نہ ہوتے خانکانہیں نہ ہوتیں صحابہ نہ ہوتے تو تبلیغی مراکس نہ ہوتے اور ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آجائے بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں یہ شائر مبالغہ کر جاتے ہیں اتنی بڑی بات صحابہ نہ ہوتے بلاوت نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے مسجد نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے خانکاہ نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے داڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے پکڑی نہ ہوتی بڑی بات کر جاتے ہیں بڑی بات نہیں کر رہا چھوٹی بات کر رہا ہوں کیونکہ چھوٹا ہوں بڑی تو بات حضور نے کی ہے بڑی بات تو حضور نے فرمائی ہے میں تو چھوٹا ہوں میں نے چھوٹی بات کی ہے میں نے تو کہا ہے دھاڑی نہ ہوتی شہابہ نہ ہوتے پگڑی نہ ہوتی شہابہ نہ ہوتے تلاوت نہ ہوتی شہابہ نہ ہوتے حیاء نہ ہوتی شہابہ نہ ہوتے بڑی بات تو آقا نے فرمائی ہے آقا پہنچے جب پدر میں شہابہ کو فرمایا اپنے خیموں میں آرام درو خود اپنے خیمے میں جانے لگے خادم کو کہا کسی کو اندر نہ آنے دینا میں لائن میں لانے لگا ہوں میں کنیکشن میں لانے لگا ہوں میں داتا کے سامنے دامن میں لانے لگا ہوں کجھے سن رہے ہو اگر آپ جاگ رہے ہوتے ہیں خیر آپ بھی جاگ رہی ہیں خود ہی میں نے کہا میں اپنی نفی نہ کر دوں گئی کیونکہ آپ تھکے میں میں سے بیٹھے لیے ہیں اللہ آپ سے راضی رہے ہیں یہ جو آگئے ہیں آپ یہ بہت بڑی سعادت ہے اللہ آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات بنائے میرے لیے بھی ذریعہ نجات حرام آپ نے چوڑا کام چوڑا تشریف لائے یقیناً محبت میں تشریف لائے ہیں پیارے آقا خادم کو فرماتے ہیں کسی کو اندر نہ آنے دینا لیکن سن اگر ابو بکر آیا نہ تو روکنا نہ لطف یہ کہ آئے ہی ابو بکر میرے بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ابو بکر کا تذکرہ کرو دنیا کے سامپوں سے بھی نجات ملے گی کبر کے سامپ بھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ آئے ہی ابو بکر اور ابو بکر جو آئے اندر داخل ہوئے تو دیکھا حضور سجدے میں ہے اور سجدہ اتنا طول پکڑ چکا ہے کہ پیارے آقا کی پکڑی مبارک زمین پہ آ چکی ہے اور جہاں حضور نے سجدہ کیا وہ ریتلی زمین حضور کے آنسوں سے تر ہو چکی تھی یہ جو تین سو تیرہ لے کے آیا ہوں یہ میری محنت ہے جو لے کر آیا ہوں یہ میری کمائی ہے میری جد و جہد ہے میری تگردو ہے اسے لیکنے لے کر آیا ہوں اللہ مسافر ہیں حضوری بلوطن ہیں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ان کے پاس حسنہ نہیں یہ بیشا برجنگ جو نہیں جنوں کو کوئی تجربہ نہیں مارے کھائی نہیں ہیں کربار کو چھوڑا ہے آل ایال کو چھوڑا ہے دکانوں کو چھوڑا ہے تیارت کو چھوڑا ہے اللہ یہاں میں نے بٹھایا بیٹھ گئے جہاں چلایا چل پڑے جہاں روکا رکھ گئے آج یہاں لے کر آگیا ہوں اللہ حبت شاہ سے چلا ہے بلحال اس کی پیپ پر گوشت نہیں ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں امیعہ نے اتنا گشیرتا ہے اسے کوئلہ پر اللہ اسے بھی لے کر آگیا ہوں کھانے کو کچھ نہیں تین سو تیرہ ہیں لیکن صرف چھے تلوارے ہیں تین سو تیرہ ہیں صرف تین گھوڑے ہیں اللہ لے کر آگیا ہوں کسی کے پاس تیر ہے تلوار نہیں تلوار ہے کھال نہیں اللہ لے کر آگیا ہوں اور آج تیرا محبوب تجھے کہہ رہا ہے زبان نبو فرشہ کہہ رہا ہے اگر آج یہ کٹ گئے کٹنے کے لئے آگئے ہیں زبانہ ہونے کے لئے آگئے ہیں لیکن اللہ پھر تو بھی یاد رکھ اگر آج یہ کٹ گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا ارے قاضی نے تجھے کہا ہے حیاء نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے داری نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے قرآن نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے میرے آقاں پڑے ہیں آقاں نے بڑا جمعہ بولا ہے مولا تیری توحید کے نارے بھی نہیں ہوتے اگر صحابہ نہیں ہوتے نارے تکبیر پاس صحابہ بابا پاس صحابہ بابا امان دار بن دار صحابہ کا نوکر حق تھا پاس صحابہ بابا تائم تو ہو گیا جو مجھے دیا گیا تھا وہ محتمام ہوا دو منٹ اور لے سکتا ہوں دو منٹ اور لے میں چونکہ پھر سننے والے آتے ہیں میں بھی ہوتے ہیں پرانے بھی ہوتے ہیں اپنے بھی ہوتے ہیں اور اپنے بھی ہوتے ہیں سبھان اللہ سبھی آتے ہیں تشریف لاتے ہیں آنا چاہیے لیکن میں جو بولنے کی زحمت کہتا ہوں کہ بولنے کی زحمت کریں وہ صرف سنیوں کو کہتے ہو میمان تشریف لائے ان کا اکرام کریں انہیں اعتمام سے بٹھائیں وہ ہمیں سن کر جائیں لیکن بولنے کی ذہمت صرف سننی فرمائے گا سبحان اللہ پراپکنڈا کیا جاتا ہے فتنوں کا دور ہے اور فتنوں کا دور ایسا ہے علمات شیف فرما ہے میں تو قالب علم ہوں پیارے آقا نے فرمایا ایسا دور آئے گا کہ صبح کو بندہ مسلمان ہوگا شام کو کافل ہوگا اور اس سے بھی بڑھ کر ایک بات عرض کروں حضور نے فرمایا ایسا دور آ جائے گا فتنوں والا کہ ایک آدمی قبر پہ کھڑے ہو کر کہے گا کاس یہ قبر میری بہتی لیکن میں دنیا سے گزر چکا ہوتا فتنے اتنے آ جائیں گے ایمان سمال ہم اور یہ وہی انہی اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں فتنے ہیں سوشل میڈیا پر اور ہمارے سفید ریش بزرگوں کو نہیں بتا کے ہمارا جوان رات کے پہر کسے سنتا ہے کیا سنتا ہے اور وہ اس کے ایمان کو کس قدر خراب کر رہا ہے اس طبقے سے متعلق جس ستیج پر میں کھڑا ہوں جس ستیج سے میرا تعلق ہے جس مکتبہ فکر سے میرا تعلق ہے ان کے متعلق ایک منفی پروپیگڑا کیا جاتا ہے کہ یہ طبقہ آلِ فید کو اتنی محبت نہیں دیتا جتنی صحابہ کو دیتا ہے اور دل کا اعلان ہوا تو چلایا بھی وہ اس سے سوال ہے کہ جو بل ہے اس کا نام ہے ناموس صحابہ صحابہ اہلِ بیت صحابہ کی ناموس اور اگر یہ کب کا اگر یہ لائے اہلِ بیت سے محبت نہیں رکھتی تو مجھے بتا ان میں سے بھی کوئی بولا کہ بل پاس نہ چلایا تو صرف تو چلایا تو صرف تو اس لیے ہائے ہائے سبحان اللہ کیا بات کرو اور رات کے سپر کتنی کھولو کھول جائے گی بات تو بہت لمبی ہو جائے گی ارے تیرے پاس روایت ہے ان روایت کی کچھی دیواروں پہ تو کھڑا ہے سننی ہوا تو میرے چمدے کو جائے نہیں کرے گا تیرے پاس روایت ہے میرے پاس آیت ہے میرے پاس ان کی محبتوں کی آیت ہے مجھے قرآن میں بتایا روحام آو بھائی نبو ارہام آو بھائی نبو ارہام آو بھائی نبو اس کی عملی تفسیر سے آبا نے پھر کر کے دکھائی میں بس آخری بات آپ کے حوالے کر کے رخصت ہو رہا ہوں حضرت عمر ان کی خواہش بھی ہوتی تھی اور وہ یہ کرتے بھی تھے کہ حضرت حسین کو پہلے سلام کرتے سلام میں پہل کرتے حضرت حسین کو کسی؟ حضرت حسین کو حضرت حسین کو حضرت حسین کو رات کے تین بج گئے آپ سن رہے ہیں یہ کافی ہے میں بھی زیادہ جد چھوڑ دوں حضرت حسین کو پہل کرتے سلام میں حضرت حسین کی خواہش کبھی حضرت حسین کی یہ خواہش کبھی میں بھی پہل کروں عمر کو ہر دفعہ عمر پہل کر جاتے ہیں مجھے کرنے ہی نہیں رہتے ایک دن حضرت حسین میں دیکھا دور سے عمر آ رہا ہے حضرت حسین ستون کے پیچھے چھپ گئے ستون کے پیچھے چھپ گئے کہ جیسے ہی عمر سامنے آئے گئے میں یکدم ستون سے نکلوں گا اور میں سلام کروں گا آج سلام میں میں پہل کروں گا میری پہل ہو جائے گی جیسے ہی حضرت عمر ستون کے قریب آئے ابھی حضرت حسین ستون کی کوٹ سے نکلے نہیں عمر نے پہلے کہہ دیا حسین السلام علیکم میں یہ جملہ کیسے سناؤں خاموشے میں سنانے کو جینے جاتا سبحان اللہ اسے آپ سونے کے پانی سے لکھا جائے تب بھی حق ادا نہیں ہوتا جو عمر بولے سبحان اللہ جو عمر بولے سونے کے پانی سے لکھو تب بھی حق ادا حسین باہر نکلے سلام کا جواب دیا اور کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں میں تو چھپا ہوا تھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں حضرت عمر فرماتے ہیں حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں تیری خوشبو بھی نبی والی ہے اللہ 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 تیری صرف شکل نبی والی نہیں تیری خوشبو بھی نبی والی ہے یہ سترہ عقیدہ آل سنت اکابر میں ہم تک پہنچایا ہے اور اس لئے ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں آل پیت کے بھی غلام ہیں دلِ دل برام بھی حسین ہے غمِ عاشقہ بھی حسین ہے صفِ برزبی بھی حسین ہے سرِ آسماء بھی حسین ہے جہاں خیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے وہاں لاکھ ابنِ زیادوں وہاں ایک جان بھی حسین ہے وہاں ایک جان بھی حسین ہے مطین دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے تڑک تڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شانِ اہلِ بیعت دیکھ سبی کے سنگمثال ہے کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمیر سے جر عمیر تک بسر سے جر بشیر تک بڑے بڑے یہ کہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے